یہ اب اس کا ریموٹ جو ہے اس کے اوپر کام کرنا جو نے شروع کر دیا ہے آج ہمارے پاس یہ آیا پی سی بی انڈور کا اس کا جی ریموٹ جو ہے اس کے اوپر کام نہیں کر رہا ہے لیکٹک لگا کے اس میں دکھاتا ہوں اس میں کیا ہو رہا ہے یہ جو ہے شارپ کمپنی کا پی سی بھی ہے جب میں اس پہ اس کو چیک کرتا ہوں اور اس کی بیٹریز بکار رہا ہے کہ میں نے چیک کی ہے لیکن اس میں کوئی بھی پرابلم مجھے نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ کیمرے سے اس کو چیک کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے اندر جو لائٹ ہے وہ آئی آئر سینسر جو ہے وہ اس میں کام کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے ہون آف سوچ کو بند پرس کرتے ہیں تو یہ بلکل صحیح کام کر رہا ہے تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا فالٹ ہے اب اگر اس کے آئی آئر سینسر کو دیکھیں دیکھیں اس کے اندر یہ آئی آئر سینسر لگا ہوا ہے یہ والی جو ہے اس کی پاسٹیو ہے یہ center اس کا ground ہے اور یہ اس کا output ہے تو یہاں پہ ہم voltages چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے voltages آ رہے ہیں تو دیکھیں یہ center میں ground ہے اور اس کی پہلے ہم voltage چیک کریں گے اس میں voltage آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی 4.595 volt جو آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس کے بعد output پہ چیک کر لیتے ہیں تو output پہ بھی 4.89 volt ہی آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ٹھیک ہی ہے لیکن یہ اس کے باوجود بھی کام نہیں کر رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کا آئی آر سینسر ہی ڈائریکٹ چینج کر دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے اب ہم سب سے پہلے اس کا جو output wire ہے تو دیکھیں یہ اس کی output wire ہے red valley تو اس کو ہم چیک کریں گے کہ ان کے درمیان continuity موجود ہے کہ نہیں ہے تو دیکھیں یہ red wire تیسرے نمبر پہ ہے اس کو لگایا اور یہاں پہ بھی red wire ہے اس کو نکال لیتے ہیں اب دیکھیں جی اس کی یہ red wire جو ہے تیسرے نمبر پہ یہ بھی تو یہاں پہ اور اس کو بھی لگا لیتے ہیں تین نمبر پہ تو یہ continuity دیکھیں آواز آ رہی ہوگی آپ کو تو یہ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس wire میں کوئی issue نہیں ہے اب یہاں پہ pcb میں آ جاتے ہیں اس کی جو تین نمبر wire میں نے آپ کو دکھائی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کی تین نمبر wire ہے یہ والی اور ایک جو ہے resistance لگی ہوئی ہے دس کلوم کی یہ بالکل صحیح ہے اس کے بعد اس کو جب میں trace کرتا ہوں تو trace کرتے ہوئے یہ دیکھیں اس point پہ آ رہا ہے اس کا output پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہیں سے ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا پھر جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے اور اس point پہ آ رہا ہے اس کے بعد یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح ہوتا ہوا اندر سے ہوتا ہوا دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے اس point پہ تو یہ جو ہے 101 ان کے 100 ohms کی یہاں پہ resistance لگی ہے اور اس کے بعد یہ directly جو ہے وہ microcontroller کے اندر چلا گیا ہے اب جب اس کا یہ 100 ohms کی resistance کو چیک کیا میں نے تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی issue نہیں ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج اس میں کیا problem ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے تو دیکھیں normally جو ہے وہ یہاں پہ جو یہ wire ہے wire بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہے اگر آپ میں اس کو غور سے دیکھوں یہاں سے trace کرتے ہوئے کوئی اس میں disconnection نہیں ہے کسی قسم کا کوئی disconnection نہیں ہے کہ میں کیسا سکوں کہ یہ یہاں پہ disconnection کی وجہ سے problem آ رہی ہے دیکھیں کسی قسم کا کوئی disconnection نہیں ہے اور بالکل صحیح جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو output ہے وہ microcontroller تک نہیں پہنچ پا رہا ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جب ہم اس کو تین نمبر کو trace کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں continuity mode پہ یہاں تک چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ continuity کی آواز آ رہی ہے تو مطلب صحیح ہے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ wire یہاں سے وہاں تک چیک کر لیتے ہیں اس point تک تو یہ دیکھیں جی یہ جو ہے یہاں پہ continuity کی آواز نہیں آ رہی ہے لیکن اگر میں actually اگر دیکھتا ہوں اس کو بڑے غور سے تو اس میں کسی قسم کا disconnection بھی نہیں ہے حالانکہ cd direct یہ صرف ایک wire ہی ہے لیکن اس سے آگے میں چیک کر لیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں جی یہاں پر بھی یہ آواز آ رہی ہے تو اس کے بعد یہ آواز نہیں آئے گی کیونکہ 100 ohms کی یہ resistance ہے جو کہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ wire جو ہے یہ دیکھیں پورا ایک مسئلہ کر رہی ہے اب کیسے مسئلہ کر رہی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر continuity mode سے ہم ohms kilo ohms پہ چلے جائیں گے اور یہاں سے یہاں تک میں کیا کرتا ہوں اس کو اس کی continuity چکر لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر جی 17 مگا اومز کی resistance جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہوئی ہے اس تار کے اندر تو یہ تار جو ہے وہ اپنے voltages کو جو ہے وہ انڈکٹ نہیں کر پا رہی ہے تو اس وعے سے یہ پرولم آ رہی ہے اب یہ دیکھیں جی یہ ہم نے یہاں پر اس کو ٹانکہ کر دیا ہے لگا دیا ہے اب یہ continuity mode میں چک کر لیں گے continuity بلکل ٹھیک ہوگی اب اس کی resistance چک کر لیں گے سوئے دیکھیں جی resistance جو ہے وہ سی فرو جو کی ہے اب یہاں پر اس کو لگا دیتے ہیں جی تو یہ دیکھیں جی پہلے یہی ریموٹ جو تھا اس پہ کام نہیں کر پا رہا اب یہ ٹھیک ہو گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا مو جلیو پسند آئی ہوگی